بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ تر دین کی حیثیت سانوی ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بے دینی عام ہو چکی ہے اور بے شمار مسائل نے سر اٹھایا ہے اور ان میں بے حیائی اور بے پردگی سر فہرست ہے نوبت تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پردہ اور ہجاب ہماری زندگیوں سے ایسے اٹھ چکا ہے کہ جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اشادات سے بغاوت کر کے سریحاں تباہی کی جانب جا رہے ہیں اور ایسا ہوتا رہا تو یقیناً ان کا انجام ان لوگوں سے مختلف نہ ہوگا کہ جن کو اللہ تعالی نے باقی لوگوں کے سامنے عبرتناک مثال بنا کر پیش کیا ہم سب کے آج کے ویڈیو سیشن میں کچھ ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن بدنصیبوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی اللہ تعالی نے ان کی زندگی میں ان کی رسی دراز کیے رکھی لیکن جب وہ اس جہاں سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کی موت کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا لیکن ویورز ویڈیو کی بقاعدہ آغاز سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اصلاحی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو اسلام چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بہت اہمیت بتاتا ہے کسی کی ذاتی زندگی کا تجسس کرنا کھوج لگانا اور تانک جانگ کرنا اس قدر بد فیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو اپنے گھر میں تانک جانگ کرتے دیکھو اور اس وقت اگر تم نیزہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو تو تم پر گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ بدقسمت ایسے ہیں جو پیپردگی کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں ایسی ہی ایک واقعے کو امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن دینار سے نکل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی آیادت و تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اس جہاں سے گزر گئی اس شخص نے اپنی بہن کے تجہیز و تقفین کا انتظام کیا نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو اس کو دفنا دیا گیا قبر میں اتارتے وقت بھی وہی شخص اندر اترا تھا اس شخص کی جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی تھی اور وہ تدفین کے دوران قبر میں گھر گئی جب تدفین کے بعد قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مشاورت کے لیے علماء کرام کے پاس گیا علماء نے اسے جواب دیا کہ اسلام اگرچہ مردے کی بھی بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا ہے مگر بوقت ضرورت قبر کشائی کی جا سکتی ہے چنانچہ وہ شخص اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ واپس قبرستان گیا اور قبر کشائی کی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر کے اندر آگ دہک رہی تھی شولے بلند ہو رہے تھے استغفار کا ورد کرتے ہوئے فوری طور پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور وہ شخص واپس کھر آ کر اپنی ماں سے اپنی بہن کے عامال کے متعلق دریافت کرنے لگا اس کی ماں نے اسے جواب دیا کہ جب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو تم اس کے عامال پوچھ کر کیا کرو گے لیکن اس شخص کا اسرار بڑا تو اس کی ماں نے بتایا کہ تمہاری بہن میں دو خرابیاں تھی پہلی یہ کہ وہ نماز کی ادائیگی میں غفلت کیا کرتی تھی اور وقت پر نماز نہیں پڑا کرتی تھی وہ شخص بولا کہ اللہ بے حد رحیم و قریم ہے چاہے دیر ہی سے صحیح مگر وہ نماز ادا کیا کرتی تھی اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ اسے اتنے سخت عذاب میں گرفتار نہیں کر سکتا مجھے اس کی دوسری غلطی بتاؤ ماں نے اسے جواب دیا کہ اس میں دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کی زندگیوں میں دخل دیا کرتی تھی ان کا تجسس کرتی تھی کھوج لگاتی تھی اور جب پڑوسی سونے کے لیے اپنے دروازے بند کیا کرتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا کہ میری بہن کو بس اسی ایک عادت نے حلاک کر ڈالا اس نے لوگوں کی بے پردگی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا پردہ نہ رکھا اور لوگوں کو دکھایا کہ وہ کس دردناک عذاب میں گرفتار ہوئی اب خواتین و حضرات یہ تو صدیوں پرانا واقعہ ہے جو دینی کتابوں میں درج ہے آپ کے سامنے آج کی زندگی کا ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ رکھتے ہیں کہ جسے روزنامہ امت کے کراچی ایریشن میں شائع کیا گیا اس نیوز ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر میں ایک عورت قیام پذیر تھی جو لوگوں کے کپڑے سیاہ کرتی تھی اس کا کوئی اور کمانے والا نہیں تھا چنانچہ غربت کے عالم میں وہ یہ کام کرنے پر مجبور تھی مگر آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس کے معاملات روز و شب میں ایک عجیب بات دیکھی کہ اس عورت کے گھر میں مردوں کا بہت آنا جانا تھا اور جب لوگوں نے اس پر اتراز کیا تو اس نے کہا کہ یہ سب لوگ اس سے کام کروانے آتے ہیں بہرحال اس خاتون کے گھر غیر مردوں کا آنا جانا کیوں لگا رہتا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا لیکن جب اس عورت کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو اس کی میت اس قدر بھاری ہو گئی کہ لوگوں سے اٹھی نہیں پائی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود لوگ اپنے اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ اس خاتون کو وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا اب اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا یہ تو اللہ تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے لیکن خواتین حضرات بزرگ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں ایک وہ جو پبلک لی کیا جائے جسے لوگ دیکھیں اور دوسرا وہ جو تنہائی کے عالم میں ہو اگرچہ اس کا کوئی گواہ تو نہیں ہوتا مگر رب کی ذات ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے چنانچہ تنہائی کے عالم میں بھی ایسی چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے کہ جو اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہیں بے شک یہ اللہ تعالی کی رحیمانہ صفت ہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے زاہد نہیں کرتا ہے مگر بعض اوقات جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو عبرتناک مثال بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے روزنامہ پاکستان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کورنگی کے علاقے بلال کالونی میں واقع قبرستان کے گور کر نے ایسے ہی ایک واقع سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ قبر کی خدائی کے دوران ہی ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ مرنے والا نیک تھا یا بد چند سال قبل ایک عورت کی قبر کی خدائی کے دوران زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے لوگوں کے مطابق وہ عورت اپنے حافظ قرآن شوہر سے بدزبانی کیا کرتی تھی لیکن اس کا شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا شخص تھا بیوی کی بدتمیزی پر وہ بس اتنا کہتا تھا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا اس عورت کی موت ہوئی تو زمین نے اسے جگہ دینے ہی سے انکار کر دیا گورکن لیاقت علی کے بقول خدائی کے دوران زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے تھے اس عورت کا انتقال طویل بیماری کے باعث ہوا تھا اہل خانہ نے اس کی تدفین کے لیے جلد قبر بنانے کا حکم دیا پہلی بار خدائی کے دوران نیچے سے چٹان نکل آئی اور قبر کی تیاری ممکن نہ رہی دوسری جگہ کھدائی شروع کی تو وہاں بھی ایک بڑا پتھر رکاوٹ بن گیا چنانچہ تیسری جگہ قبر تیار کرنے کا ارادہ کیا گیا لیکن اس میں سے انتہائی غلیز اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی یہ صورتحال دیکھ کر میرا ساتھی گورکن تو خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا جس پر اس عورت کے رشتداروں نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور قبر کھودنے کو بولا جب میں وہاں پر گیا تو رات ہو چکی تھی ایمرجنسی لائٹس کی روشنی میں قبر کھودنی شروع کی تو ہر مرتبہ قدال ماننے پر جسم میں سنسنی سی محسوس ہوتی مجھ پر خوفتاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی میں نے حمد کر کے تھوڑی سی زمین کھو دی تو اس میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی خوفزدہ ہو گئے دعا کرے چنانچہ اس عورت کے شوہر نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی وہ شخص کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا اور اسی دوران بچھو غائب ہونے لگے پھر میں نے بھی بے خوف ہو کر قبر تیار کی اور اس طرح موت کے تقریباً تیرہ گھنٹوں کے بعد اس عورت کی تدفین ممکن ہوئی خواتین حضرات اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے کہ یہ جتنے بھی واقع رپورٹ کیے گئے ہیں ان میں صداقت کتنی ہے اور موبال غارائی کتنی لیکن بحثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو اور اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو قبر میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی لیمان ہو اگر آپ کے دل کی وی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا بہت جلد کسی ایسی ہی اصلاحی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے